معاونے خصوصی زلفی بخاری نے یو اے ای میں عالمی جرید خلیج ٹائم ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا ہے اور خلیج ٹائمز کے مالک سحیل گلدواری سے ملاقات کی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ سحیل گلدواری نے پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے اٹھائے جانا والے اقدامات پر تعریف کی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ زلفی بخاری سے اہم ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے خلیج ٹائمز کو وزیٹ کیا ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی زلفی بخاری نے یو اے ای میں عالمی جرید خلیج ٹائمز ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا ہے خلیج ٹائمز کے مالک زہیل گلدواری سے ملاقات ہوئی ہے اور پاکستان میں سیاحت میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہوتیل انڈسٹری خوبصورت ویزورٹس کی تعمیر میں سرمایہ کاری کریں گے زلفی بخاری کہتے ہیں کہ پاکستان میں تیس سے زائد ویزورٹس کھولے جا رکھے ہیں ہوتیل انڈسٹری کا وسیع تجربہ رکھنے والے گروپس کی دلچسپی خوش آئند ہے مزید اس ملاقات کا حوال جانے کے ٹکا خان ثانی سے ٹکا بتائیے گا آجی بلکل وزیرین امران خان کے معاملے ایک سوزی بھائی اوورسیز بھرکی خاری اس وقت یو ای میں موجود ہیں اور انہوں نے عالمی دریجے اکلیج ٹائم کی ایک پاچر کا دورہ کیا اکلیج ٹائم کے مالک اور مشہور بزنسین سویل گلداری سے ملاقات کی سویل گلداری کا یو ای کے صرف پاکستانیوں کی باپسی کے لیے ایک کروڑ پر دینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے اور ساکر پر یہ رقم جائیں یہ پاکستانیوں کی احسن طریقے سے باپسی کے لیے خرچ ہوگی پاکستان میں سیاہت کے شعبوں میں سرمایہ کاری اور سرکی کے موقعوں پر بھی اس ملاقات میں گفتگ ہوئی ہے اور سویل گلداری کا پاکستان میں سیاہت میں سرمایہ کاری کی اقوائز کا ارادہ سامنے آیا ہے اور ساتھ ہی سیل گلداری نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاہتی شعبوں میں بے سرین کام کیا جا رہا ہے ہوتل انڈسٹری اور خوبصورت ریزورٹ کی تعمیر میں سرمایہ کاری کریں گے اس موقع پر وزیلز کے معاملے سے اسی صرف بھی بخاری نے کہا ہے کہ وزیلز کے بیجن کے مطابق سیاہتی شعبے کی بیٹری کے لیے اطلاحات کی گئی ہیں ہوتل انڈسٹری کا خوبصورت جربہ رکھنے والے پڑے سرمایہ کار گروپ گئے ہیں اور وہ ان کی دل سے صرف بھی خوش آئین ہے صرف بھاری نے خیرمکم کیا ہے اور خاص طور پر سیاہوں کی سہولت کے لیے پاکستان میں تیز سے زائد ریزورٹ کھولنے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریزورٹ پورے پاکستان میں پرکشن مقامات پر سیاہوں کو بیلکم کریں گے اور یقین پاکستان جتنا خوبصورت ملک انہوں نے اور ایسے ریزورٹ پہلے کبھی تصفر بھی نہیں کیا ہوں گے جہاں قدرتی محول اور چشک میں بادیاں اور خوبصورت دلکش مناظر ہیں ساتھ ہی بھاری نے کہا ہے کہ سیاہتی شعبے کی حالی کے ساتھ ہی بڑی سرمایہ کاری کے انکان ہے اور انہوں نے وزیراعظم عمران خان کا بیغام یوئی کے حکام تک بھی پہنچایا اور خاص طور پر پاکستان میں جو سرمایہ کاری کے مختلف شعبے ہیں اس میں بھی انہوں نے اوپر دی اور ساتھ ہی جو سیاہت کے شعبے ہیں اس میں بھی یوئی کے حکام کو اوپر دی کہ وہ آئیں اور پاکستان ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے سحیل گلداری نے پاکستان میں سیاہت میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کر دیا ٹیکہ خان ثانی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا